موسیقی 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 ان کے گائے کو گانے بتائیں گے بلکہ سنائیں بھی گائے تو نہیں جائیں گے بلکہ یہاں پہ تو جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ ایک بہت خوبصورت نیوز ہے کہ ہمارے ساتھ کے جو دو بہت بڑے استاد موجود ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بات سیت تو کریں گے ہمیں سکھائیں گے بھی سمجھائیں گے بھی ہسٹری بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بہت سارے ایسے سانگ جیسے سر نے بولا کہ گائے جاتے ہیں لیکن ان کے کریڈٹس نہیں ملتے تو وہ کس نے گائے کب گائے کس سن میں گائے کس فلم کے لئے گائے اور رائٹر کون تھے ان کے کمپوزر کون تھے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ live موسیقی بھی ہوگی اور آپ کو بتائیں کہ موسیقی کبھی بھی complete نہیں ہوتی ہے جب تک ہمارے پاس instruments نہ ہوں تو ہمارے ساتھ بہت ہی talented musicians بھی موجود ہیں ان کا بھی تعریف کروائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس کی بورٹ پہ شامل موجود ہیں بہت ہی talented ہے اپنے کام میں بہت ہی آگے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس تبلے میں عموس موجود ہیں I hope ٹھیک ہیں سر آپ اور اس کے ساتھ زیشان ہمارے پاس ڈھولک پہ موجود ہیں تو ان سب کے ساتھ اور ہمارے دو جوستاد یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اس شو کو ہم لے کے چلیں گے جیسا کہ سر نے بتایا کہ اس شو میں صرف ہم کسی ایک چیز پہ بات نہیں کریں گے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے لیکن آج کا یہ جو پہلا شو ہے یہ جو آغاز ہے جو آج ہم نے کرنا ہے اس شو کا اس گرانڈ شو کا کیونکہ ہمارے ساتھ یہ جو لیجنز بیٹھے میں جن کے فرزند ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے اگر موسی کی دنیا کا اور فوق کی دنیا کا باشا کا آجائے تو یہ کم نہیں ہوں گا اور بہت بڑے بہت بہت بڑے سانگز دے گئے ہم کو بہت چیزیں سکھا گئے ہم کو اور ان کی لیگیسی کو لے کے یہ چل رہے ہیں اور آج کا شو جو ٹربیوٹ ہے وہ تفیل نیازی صاحب کے لیے ہم کریں گے اور آج ہم کریں گے اور آج ہم سے مجھے مجھے یوں ملنے کا موقع ملا ہے اور جب جب ملتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن تفیل نیازی صاحب سے تو ملاقات نہیں ہو سکی کبھی اس طرح سے لیکن آپ لوگوں سے ملنا ویسا تو نہیں کہہ سکتی جیسے کیا پتا ان سے مل کے کیا فیلنگ ہوتی لیکن آپ لوگوں سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے تو آج کا شو جس طرح سے ہم لے کے چلیں گے میں چاہوں گی آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ سب سے پہلے اس چیز کا آغاز کیسے ہوا اتنے بڑے استاد کے اتنے بڑے لیجنڈ کے ایک تو آپ فرزند ہے تو پہلے تو وہ فیلنگ مجھے ڈسکرائب کریں کہ وہ کیا فیلنگ ہے بات یہ ہے کہ بڑے آدمی کا بیٹا ہونا بہت مشکل بات ہے کیونکہ اس کے سامنے بہت سارے متحانات ہوتے ہیں لوگ مانتے ہیں نہیں پہلے تو فوراں ان کے ساتھ ٹائی ڈال دیتے ہیں کمپیاریسن ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت اچھا گار ہے لیکن یار ان کی کیا بات تھی بڑے آدمی کا بیٹا ہونا بڑا مشکل کام ہے لیکن مشکل آدمی کا بیٹا ہونا تو بہت ہی بہت مشکل کام ہے تو ہم بڑے آدمی تو تھے لیکن مشکل باپ کے بیٹے ہیں انہیں جو کام کیا بہت مشکل کام کیا اور ہمارے جو کام آیا وہ واقعہ بہت مشکل تھا اور دیکھنے والوں کی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سنتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں میں ان کا تیہ دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں تھوڑی سی جگہ دی کہ یہ بھی فنکار ہیں اور فنکار کہنا شروع کر دیا اور اس طرح سے ہم لوگ کے سامنے آگے لیکن یہ اتنی بڑی گراؤنڈ ہے میزک کی کہ اس میں آپ ساری زندگی لگ رہتے ہیں تو بھی آپ اس کو پاک نہیں کر سکتے ہیں یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ ایسا سمندر ہے ہم نے ہمیشہ سنا اپنے بڑوں سے کی ایسا سمندر ہے کہ اس کی گہرائی آپ نہیں کبھی بھی اندازہ لگا سکتے ہر لمحہ ہر وقت ہر سٹیج پہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں میں آپ سے پوچھوں گی کہ شروع سے آپ اسلام آباد میں ہی رہائش ہے نہیں شروع سے پارٹیشن جب پاکستان بنا تو والد صاحب انڈیا میں تھے تو وہاں سے پھر مائگریٹ ہو کے پاکستان آئے ہیں انڈیا جلندر پنجاب میں پنجاب خوشیار پر جائے جلندر سے تو راستے میں ایک سٹیشن آتا کٹھار ہم گئے تھے اپنے والد کا وہ گھر دیکھنے دو دفعہ ہم گئے وہاں تو ایک ہے شام چوراسی گھرانا وہ استاد سلامت علی خان صاحب کے نام سے شام چوراسی گھرانا بن گیا شام چوراسی استاد سلامت علی خان صاحب کے نام سے بن گیا اور اس کے بلک�کل ساتھ گاؤں ہے مڈیرہ وہ مڈیرہ میں توفیل نیازی پیدا ہوئے مڈیرہ والے کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے توفیل نیازی صاحب کا یہ گاؤں ہے اب بہت ہی آپ ایدھر سے کھڑے ہو کے شام چراسی کی فصلیں دیکھ سکتے ہیں بلکہ ساتھ مطبع کنید وہاں سے پھر مائیگریٹ ہوگے یہ ملتان آگے پاکستان جب آنا ملتان آگے اور ملتان سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا گاناوانا شروع کیا جو بھی تھا پارٹیشن میں بہت فیصلہ باد بھی آکے رہائش کر لیے فیصلہ باد گھر لے لیا ایک ملتان کبھی ملتان ہوتے تھے کہ فیصلہ باد پھر لاہور میں چونکہ ریڈیو شروع ہو گیا ریڈیو شروع کر لیا اور ریڈیو میں ریکارڈنگ شروع ہو گی تو پھر ملتان سے لاہور آنا پڑتا تھا تو پھر انہوں نے رہور میں قیام کرنا شروع کر دیا کافی کافی ہر صاحبہ نے سٹرگل تھی نا جی تو چونکہ انہوں نے میوزک کی تو ساری سنفیں جو ہوتی ہے تھیٹر ہوتا ہے تھیٹر اپنا بنایا تھیٹر میں بہت نام پیدا کیا تھیٹر میں بہت سارے بڑے بڑے نام شاگرد کیے اور آپ نے نام سنی ہو گئے بہت سارے نام ہیں لیکن ایک بہت نام میں ضرور لینا چاہوں گا بالی جٹی صاحبہ کا وہ اتنا بڑا نام بن گیا وہ میرے والد کی شاگرد تھی اور بہت سارے شاگرد یہ ایک ایسی چیز ہے یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جس کے بارے میں میرے خیال سے الفاظ ہمارے ہمیشہ ختم نہیں ہوں گے اتنے سارے لوگ جن کو تفیل نیازی صاحب لے کے آئے اندسٹری میں ان کو انٹریڈیوز کروایا ان کو وہ جو پوش آپ کو کسی بھی ایک نیو کامر کو چاہیے ہوتا ہے ان کو لانچ کرنا بہت سارے آرٹسٹیں ان سب کا نام لیں گے لیکن میں چاہوں گی کہ شو کے آغاز میں ہم ذرا تفیل نیازی صاحب کی زندگی پہ بناوا ایک پاکچ چل کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ سب کو بھی پتا چلیں اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جائے جی ویلکم بیک جناب ہم دیکھ رہے تھے یہ بہت ہی خوبصورت سا پیکچ جس میں ہمیں تو فیل نیازی صاحب کی زندگی کے اوپر ان کی جو لیگیسی ہے جو ان کی سانگز ہیں جیسے کہ ان کو وارڈ سکن کن وارڈ سن کو نوازا گیا اس سب کے بارے میں آپ نے دیکھا تو کمنگ بیکٹو یو سر کیسا لگتا ہے جب آپ اپنے فادر کے اوپر ایسا پیکچ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی لائف کے ایکسپیرینسز ان کی اوارڈز ان کی اچیویمنٹس وہ سارے کوئی دیکھ کے اپنے آپ کو بلکل آرٹس کہنا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی فنکار ہیں دیفرینٹلی آپ نے جیسے بولا تھا شروع میں کہ جب آپ کسی بہت بڑے انسان کے کسی بہت ہی بڑی شخصیت کے بیٹے ہو دیں تو آپ کہیں چھپ جاتے ہو میں نے ایک سر یہ کہاوت بھی سنی ہے کہ جو گھنا اور بہت بڑا درخت ہوتا ہے اس کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے پیڑ ہوتے وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ خیال نہیں ہے پانچ چھ سو پرسنٹ میں کہہ سکتا ہوں ہنڈر پرسنٹ نہیں یہ ان کی دعا تھی میری ماں کی دعا تھی کہ ہم لوگوں کو اس پیڑ کے نیچے نظر آنے شروع ہوئے وغیرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میں بات کرنا تھا باقی کہ جب وہ وہاں سے انہوں نے ساری سنفیں جو تھی میزک کی انہوں نے پریکٹیکل کیا پھر کھلے میدانوں میں پندال لگتے تھے اس میں گائے پھر ڈھولوں کے ساتھ گائے کیا کہنے اچھا یہ اس وقت کا دور تھا جب کہ اببہ بتایا کرتے تھے کہ لائٹ نہیں تھی میدانوں میں گیس جلائے کرتے تھے اور بغیر مائک کے بغیر مائک کے پرفارم کرنا آرڈینس کے لئے ہزاروں لوگوں کے لئے بڑا نام انہوں نے تو پھر وہ ادھر آگے لہور میں آنا شروع کیا ریڈیو شروع کر دیا ریڈیو کے بعد ان کو فلمیں مننے شروع ہو گی اچھا فلم کے میزک بہت سارے فلمیں انہوں نے کی اور فلموں کے دوران ہی آ گیا پاکستان ٹیلیویزن پی ٹی وی آ گیا تو پی ٹی وی کے پہلے سنگر جیسے کے ساتھ لوگ جانتے ہیں پہلی آواز اور پہلی تصویر جو سنگرز میں آئی وہ تو فیل نیزی صاحب کی تھی کیا کہیں اچھا وہاں سے کام تو بہت پھر ان کا آ ہو گیا انہوں نے بہت سی فلمیں میڈم ملکہ ترموزہ صاحب سے گوایا مہدین صاحب سے بہت سارے لوگوں سے گوایا تو پھر ان کو اسلامباد میں فیض منفیض صاحب نے پاکستان نیشن آرٹس کانسل بنائی یہ سیونٹی کی دہائی کی بات ہے سیونٹی ٹو میں سیونٹی ون میں تو جب یہ بنا پی این سی ہے تو انہوں نے پھر ایز ای میوزک ڈیریکٹر تو فیل صاحب کو کال کیا کہ ہم نے آپ کو پوائنٹ کیا آپ یہاں ہیں تو وہ چھوڑ کے یہاں آگئے اور پھر پی این سی کے ساتھ کام کرتے رہے کیونکہ اس میں خالصی بڑھ صاحب بھی ایجیکٹیو ڈیریکٹر ہوتے تھے اور ایک شعبے میں جو تھے وہ اکسی مفتی ہوتے تھے اکسی مفتی صاحب جو تھے وہ والد کے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے بہت بھی محبت تھی ان کی بہت پیار تھا تو انہوں نے کہا کہ تو فیل صاحب ایک دفتر بناتے ہیں جس میں ہم الگ سے ہریٹیج بنائے تو انہوں نے پھر یہ لوگ ورسہ بنایا لوگ ورسہ تو وہ پھر پی این سی کو چھوڑ کے اس کو اکسی مفتی کے ساتھ ابھی آپ نے ذکر کیا اکسی صاحب کا تو وہ ہمارے ساتھ لائن پہ بھی ہیں اور کلچرل سکولر ہیں اور بہت بڑا نام ہے ممتاز مفتی صاحب کے صاحب زادے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ہیلو السلام علیکم جیو علیکم السلام کیا حال سر کیسے مزاز ہیں آپ کے محمد تفیل نیازی کی سٹوگرام کر رہے ہیں کیونکہ محمد تفیل نیازی تو بہت بڑے رہن ہیں ہم بہت بڑے رہن ہیں وہ میرے خیال میں جہشین کچھ عدیب ہوتے ہیں جو عدیبوں کے حصے اور کچھ جائک ہوتے ہیں جو گانے والو بھی گائک ہوتے ہیں محمد تفیل نیازی وہ بلتک کے ہماری علیب سسائیٹی میں مقبول ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں لیکن ان کو ہر جانے والا قدر کرتا تھا وہ میڈام تھا اور وہ بڑے خاکمال جانے والے تھے اور بڑے ندار اور بڑے بہادر اور بڑے سے بہت کانے والے تھے ان جیسے گانے والا شدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ملکل ایسے ان کا سب سے بڑے کمال یہ تھا انہوں نے بھانت بھانت بھی جائکی سکھتی حتہ کہ وہ کھرناتک سنجید بھی جانتے تھے مکشوانتی کی سنجید بھی جانتے تھے انہوں نے کئی دھرانے کے سنجید بھی جانتے تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ سکھا تھا اور اصل میں وہ فوق سنجر تھے تو بلکہ ان کا ان کا علیہ یہ تھا کہ وہ فوق سنجر تھے لیکن وہ فوق سنجر نہیں تھے وہ تو کائکوں کی ضرورت تھے ارے واہ کیا بات تو ان کو سمجھنے کے لئے تو آپ کو استاد سلامتے بھی اس نے کو فون کرنا پڑے گا وہ بھی نہیں ہے ان سے پیس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے واہ کیا بات ہے سر ہمارے ساتھ اس وقت ان کے فرزن بابر نیازی اور جاویر نیازی صاحب بھی موجود ہے میں چاہوں گی کہ اگر آپ ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں سر آپ یہ بڑے جسٹے ہیں ان کو اللہ میں عزیزین ہے خاص طور پر جاویر جو ہیں اور بابر کی بھی میں بڑی صدر کتا ہوں بابر میں بڑی نعمت سے ٹکھا ہے بابر چیزی کیوں نے کمکلی تماشے میں پڑ گئے لیکن اب وہ قائد ہیں اور ان کا بیٹا بھی میں بہت حیران ہو گیا ہوں جہانویر وہ اس قدر اچھا گار آیا ہے جس کا جواب نہیں ہے ان دونوں کو بہت دعا دیں اور انشاءاللہ گھبرانے میں ایک دن ان کو ان کا مطمئن ملے گا پاکستان سر اس گانے کے بارے میں اس گانے کے بارے میں بتائیں ہائے ربا نہیں لگ دا دل میرا تھوڑی سیس تھوڑی سیس وہ گانا میں نے میں تو بہت سوڑا تھا تو ریزیو پاکستان سے اس دون دنوں آج تیس برس پہلے کی بات ہے ایک جس نے بہارا ہوا تھا تو ایک دن میں نے ریزی ہوتا تھا میں نے ریزی ہو ہوتا تھا تو ایک عجیل سی ایک سی حسن کی آباد نہیں اس آباد ایک میں نے پہلے کبھی سنے گئی میں اس تار سلامت خان کو بہت سوڑا پٹیالا گھرانے کو میں نے بہت سوڑا خلافی کی مسئل کی میں نے بہت سوڑی لیکن یہ بندہ بہت سوڑا گیا رہا تھا آئیو رب مومی مدبر دل میرا کیا بہت میں نے اس گانے کو چھوڑے اور میں حالا سوڑا بہت سوڑا پہ نہیں جا تھا میں ہنگیو سوڑی جس کرتا تھا تو میں میں رشکو مگڑا میں سوڑ دور جیرہ رہے اور میں نے کہا وہ بندہ مجھے رکھائیں جیس سوڑا گیا رہا تھا جیس بہت سوڑا گریب سوڑا تو مجھے لگا کہ ایک بندہ جو ہے کان میں مندری گالی ہوئی اور بھاری شیع آز والا انہوں نے مجھے محمد فیل سے ملایا میں اس کو سکوٹر پر پیٹایا اور گھر لیا بس اس کے پاس وہ پہنی جنج میرے ساتھ ہی رہے کہ پی این سی میں کبھی بھی کھنٹے اصل بات یہ ہے کہ لوگ ورثہ جو ہے اسی لوگ ورثہ پہلے پی این سی کے ساتھ ہوتا تو پی این سی سے جب میں اپنے آپ سے علیدہ چل لیا تو سفیل صاحب میرے ساتھ ہی آز میرے ساتھ ساتھ میری ساتھ بیو ساتھ تم چکگی بیود محر بیود آپ کا وقت دینے کا اور اتنی ہمیں خوبصورت بیمریز اور اتنی پیاری باتیں بتانے کا اور میرے خیال سے شو کے پہلے سانگ کی طرف اگر ہم سر چلیں اپنی آرڈینس کو بغیر مزید انتظار کروائے میرا دل چاہ رہا ہے کہ کیونکہ والد صاحب انہوں نے فلم کے لیے بھی بہت کام کی ہے تو ایسی پہلا پروگرام ہے دل چاہ رہا ہے اشفاق یعنی صاحب نے ایک فلم رہی تھی دھو پر سائے اس کا میوزک جو تھا میرے ابا نے دیا تھا تفیل نیجی صاحب نے اس میں خود بھی گائے تھے اور وہ فلم منی نیجی صاحب نے لکھا تھا اس کے گانے لکھے تھے اور تفیل نیجی صاحب نے اس کی کمپوز کرتا اس کی ایک ہم جو میرے منور جانس حیوہ سے بلکہ ترنم منور جانس حیوہ سے گوائی تھی بہت خود سورتی وہ ہم اس سے شروع کرتے کیوں نہیں کیوں نہیں تفیل نیجی صاحب کی کمپوزیشن ہے یہ شام شہر حال میں شم جلا دے کارگو شام شہر حال میں شم جلا دیتا ہے دن یاد آ کر کس نگر میں آسدہ دیتا ہے موسیقی 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 میری بینانیوں میں ملکلا دیتا ہے تُم شام شہرِ ہال میں شمد جیلا دیتا ہے تُم خواب ہے اس تیری مگر اس خواب میں تیرا خیار خواب ہے تیری مگر اس خواب میں تیرا خیار ایک فسانے کو حقیقت ساوانا دیتا ہے تُم شام شہرِ ہال میں شمد جیلا دیتا ہے تُم یاد آگر کس نگر میں ہوسزہ دیتا ہے تُم کہا بات ہے کیا کہنے سبحان اللہ اور یہ بہت ہی ایک سول فل بہت ہی ایک عجیب سی کیفیت پر آپ نے مفت اللہ کر دیا خوبصورت کامپوزیشن اور اس طرح سے آپ لوگ ایک بڑی سنکرنائز طریقے سے آپ تو دیفنیٹلی یو گائز ہر ٹیچرز اور آپ لوگ تو وہ جو آپ لوگوں کی ریاضت ہے وہ اس طرح نظر آتی ہے وہ جب آپ لوگوں کو میں دیکھ رہی تھی پرفارم کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ہاتھ ہارمونیم پہ سیم کیس پہ اور وہ سیم اٹھانا یہ چیز بہت عمرے لگ جاتی ہے بس یہ اللہ کی میروانی سے ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے بے شک بے شک ایسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں میں 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 کا رولہ ڈالا ہوا ہے لیکن ہے سارا اسی کرم نوازی ہے اور بہت گنتی کے لوگ ہیں دنیا میں جن کو اللہ تعالی نے خوبصورت آواز اور اس کے ساتھ ساتھ آواز اچھا ہونا تو ایک اللہ تعالی کی دین ہے ہی لیکن اس کے ساتھ اکل اور شعور ہونا بہت ضروری ہے اس آواز کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ آواز لوگوں تک کیسے پہنچانی ہے ایک موسیقار کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے میرے خیال سے جب بھی کوئی چیز اپنی کوئی پروڈکٹ تیار کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ستر اسی لوگوں کو کوئی کمانڈ کرنا سب کے اوپر نظر رکھنی ایک اکتار کو سننا کہ کوئی تار بے سوری ہو رہی ہے کسور میں ہو رہی ہے وہ سارے ذمہ داری اس کی ہوتی ہے موسیقار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہاں سے گرورڑ ہو رہی ہے کہاں سے کٹ ٹھیک ہو رہی ہے یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے لیکن ہمارے حاصل میں کسی چیز کی بھی قدر نہیں کی جاتی مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہے اتنے اتنے ہیرے اتنے بڑے لال ہم نے ہاتھوں سے گوا دی سچی بات ہے ہم نے ان کو پرزرب نہیں کیا نہیں کیا یہ بڑی دکھ کی بات ہے میں ایک دن ایک آدمی سے کہہ رہا تھا کہ روشنہ رہا بیگم دوبارہ کب آئیں گی ہم نے ان کو پرزرب نہیں کیا اس طرح سے ایک ڈاکومنٹری ان کی ڈاکومنٹری بننی چاہیے تھی بہت بڑی لیکن یہ سیر میں آج بہت خوش ہوں بلکہ اس چیز کا سہرہ کیٹو ٹیلیویشن کو جاتا ہے آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ یہ تھوٹ آپ لے گیا ہے تاکہ لوگوں تک یہ بات کنچے بچے جو آج کل کی جنریشن ہے وہ جانتی نہیں ہے بلکہ ابھی بیک سٹیج آپ نے مجھے جو ابھی بتا رہے تھے ایک واقعہ کہ آپ سے کسی آہا جی کہ آپ ان کی غزل میں نے کہا بھی ان کی غزل نہیں ہے ان کی غزل ہے آپ کو اچھا یہ کون ارے یار یہ کون کیونکہ ہمارا یہ ہمارا قصور اس لیے میں اپنا قصور نہیں کہتا ہم تو گائے و گائے باتیں کرتے ہی رہتے ہیں یہ جن کے ہاتھ میں میوزک ہے جو پرموٹ کر رہے ہیں میوزک یہ ان کا قصور ہے بلکہ یہ جتنے بھی وہ آرٹسٹ ہیں جن کی فان فالوئنگ ہے جن کو لوگ سنتے ہیں بہت بڑے بڑے نام جنہوں نے بہت بڑی بڑے سٹیج پر پر فارم کیا تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جب بھی آپ کسی سانگ کو کسی لیجنڈ کے سانگ کو کسی مہم نور جہاں کے سانگ کو مہدی حسن خان صاحب کے غلام علی صاحب کے تو فیل نیازی صاحب کے کسی گانے کو دوبارہ سے گانے کا سوچیں اور اس کو پروپر لانچ کرنے کا سوچیں تو میک شور کہ آپ کریڈٹس من کو ضرور دیں ابھی آپ اکشی صاحب کا سن رہی تھی اکشی صاحب فرما رہے تھے کہ اپنی جوانی کی بات بتا رہے تھے جب کالیج میں پڑھتے تھے تو ہی واس ٹو جنگ تو انہوں نے ہائی ربانی لگتا دل میرا وہ ریڈیو پہ سنا تو کہہ رہے میں سن کے ان کا دیوانہ ہو گیا آپ نے سنا کہ میں ان کے پیشی آگیا تو پھر میں نے ان کو نہیں چھوڑا ان کا ملا پڑی مشکل سے تو یہ چیزیں جو تھی پتہ نہیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی کامپوزیشنز ہیں بے شک ایسے ہیں جن کے حصے میں آگئی جن کے نام سے وہ نکل آئیں اللہ تعالیٰ ان کو بہشتوں میں جگہ دے اور ان کے اگلی راستی میں آسان کرے اس کے کمپوزر یہ اصل میں اصل میں یہ گانا توفیل نیجی صاحب کا بہت پرانا ہندوستان میں جب رہتے تھے اس وقت ہی گایا کرتے تھے اور اس کے جو لکھاری تھے شاعر تھے وہ اقبال حیدری صاحب تھے تو بعد میں جب ریشمہ جی سے گوایا گیا تو پھر اس کے جس کی پویٹری چینج کی کہ وہ ناسگی سپنی تروہ سپیرا وہ راجستان کا اور ریگستانی بیچے مہور ڈا رہا تو وہ منظور جھلا صاحب ایک شاعر ہوتے تھے بہت بڑے ان سے کہہ کی یہ لکھوایا گیا ریشمہ جی نے ریڈیو پر سنا گانا ان کو اچھا لگا ان کے ذہن میں بیٹھا انہوں نے یاد کیا تو انہوں نے آڈیشن ہی اس گانے کا دیا اور جب اس کا آڈیشن دیا تو انہوں نے کہا جی بڑا چھا سلیم گانے صاحب نے کہا تو فیل جی آرے تیرا گانا بڑا سنا گا تو کہتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ چاہ سے بھی تانگ دل نہیں تھے ان کے پاس کمی تھوڑی تھی مال کی ایسے ہی ہے کہ یہ گانا کوئی گا لے گا تو ہم کیا کرے گا لگیا تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے سوچیں میڈم ریشمہ اس کا مجھا دل چاہ رہا ہے کہ ویسا تو نہیں گایا جائے گا مگر جیسے وہ والے صاحب ہمارے گایا کرتے تھے اس کے اوریجنل جو بول تھے پلیز پلیز اس کے اوریجنل بول اور اس کی اوریجنل جو شکل ہے پلیز 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 ضرور ایک تھے جندہ پہ پھاتھی اُس وے پروادے نالے کتمہ سالے اولا غرض نے آز نہیں مندہ اتھے کھردہ ٹالو 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 کے کتنہ سالو تھے کتنہ سال پہ 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 چاہے احسسان عقدر اجزہار کتمہ سال کے کتمہ کوئی میرے نظر نہ بھائی کتما صالح غلاب فریقہ واجوں سجنا دے ساتھا مندڑا ہالے کتما صالح آئے ربا نہیں لگتا دل میرا آئے ربا نہیں لگتا دل میرا جا پہ پہ آیا سجنا دے آئے ربا نہیں لگتا دل میرا آئے ربا نہیں لگتا دل میرا آئے ربا نہیں لگتا آئے ربا نہیں لگتا آئے ربا نہیں لگتا دل میرا 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 آئے ربا اندار کر کے قرار ہوئے قرار سبے پھلیا کر کے قرار ہوئے قرار سبے پھلیا اکھیاں دا پاڑی مجھو بڑ بڑ دلیا تیرے باجوں دکھرا سنے گا خیر اڑا کوئی خرمہ نہیں لگتا دن میں آئے کیا کہنے کیا بات اصل ورجن اس کی اصل پویٹری یہ تھی لیکن بعد میں پھر وہ ناس گئی سپنی روے سپیرا لیکن انہوں نے بہت اچھا گایا اللہ تعالی ان کو گشتوں میں جگہ دی اور سجنہ باج ہویا ہنیرا یہ جو اصل اس کا ورجن اس کی جو اصل پویٹری یہ آپ سے آج مجھے سپنے کو ملی تینکیو سو مچ پور دس اور بہت ہی خوبصورت میرے خیال سے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس وقت بہت ہی محضوظ ہو رہے ہوں گے ان باتوں سے اس پویٹری سے اس محول سے اس ست سے یہاں پہ ہمیں لینے ہے ایک چھوٹی سی بریک اور جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اسی طرح سے موسیقی اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کہیں مچ جائیے گا جی جناہو ویلکم بیک کہیں گے ونس اگین آپ کو بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک میں بھی یہ جو موسیقی کا سلسلہ ہے یہ صرف آپ لوگوں کے لئے تو ظاہر ہے جب ہم آنے آر آتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ لوگ تو سنتے لیکن ہم تو بہائیندہ سین بھی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بوسیقی کی ہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ ابھی سر نے یہ بہت ہی ہمیں مجھے میری انفرمیشن میں اضافہ ہوا یہ ہائے ربہ نہیں ہو لگدہ دل میرا کیونکہ ہم نے ہمیشہ ریشمہ جی کا سنا تھا اور ہمیں اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا تھی کہ آج پتا چل گیا تو فیل نیازی صاحب کے گانے کے پارے میں اور جس طرح سے اس کے اصل بول ہیں جس طرح سے وہ گایا ہوا ہے جس طرح سے تھوڑی کمپوزیشن میں بھی ڈیفرنس ہے وہ ہم نے لائب یہاں پر سنا مجھے بہت اچھا لگا سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی دونوں سے یہ تو ایک گانا ہے یہ تو صرف ایک گانا ہے میرے خیال سے بلکہ بہت سارے لیجنڈ ہمارے ان کے سب کے لوگوں کے گائے لیکن اببہ کے بہت سارے گانے جو اس اور اچڑدہ پنجاب جو ہے ساتھ اس پنجاب میں بھی بہت لوگ گا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہاں تو بہت سارے ینگسٹر گا رہے ہیں لیکن مجھے میں صرف یہ چاہتا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سب کو کہ موسیقی بہت امانداری کا کام ہے اندر سے صاف ہو جائیں گے تو آپ کے سر جو ہیں وہ بڑا شفاف لگیں گے پیورٹی کا کام ہے آپ کے سر میں پیورٹی آئے گی لیکن منافقت نہیں کرنی چاہیے جس کا بھی کام کریں اس کا نام ضرور لیں اس میں آپ بڑے ہو جاتے ہیں سیر بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے کسی گانے کو بنانے میں وہ جب سوچ آتی ہے جب آپ کوئی کامپسیشن بناتے ہیں تو اس کا کریڈٹ جب آپ کو نہیں بناتے ہیں میں ایک بات آپ سے بھی دیکھیں میں اگر کسی کا گانا کور کرتا ہوں ریڈو کرتا ہوں تو اس لئے کر رہا ہوں کہ گانا اچھا ہے مجھے لگا وہ بڑا آدمی تھا میرے گانے سے وہ آدمی بڑا نہیں ہوگا میں بڑا ہو جاؤں گا اگر میں ان کا نام لوں گا تو وہ تو آلڑی بڑے آدمی ہیں اگر میں میڈی ایسن صاحب کا چیز کو گاتا ہوں اور اس کو نہیں بتاتا تو میڈی ایسن صاحب تو آلڑی بڑے ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ کا ذرف نظر آزت ہے اگر میں تھوڑا سا اپنی ہائٹ کو بڑھانا چاہوں تو میں اگر ان کا نام لوں گا بہت آدب سے کہ یہ جناب میڈی ایسن صاحب کی گاہوی چیز میں آپ کو سنا رہا ہوں گاہ نہیں سکتا سنا رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ میری تھوڑی سی ہائٹ لوگوں کے دماغوں کے اندر دلوں کے اندر بڑھ گئے گی یہ پیورٹی بہت ضروری ہے تو باقی وہ بڑے لوگ تھے وہ تو کبھی اس پہ نراز ہوتے تھے کہتے ہیں کوئی بات نہیں بلکہ سر ابھی یہی بتا رہے تھے کہ بہت سارے ایسے گیت بہت سارے ایسے گانے جو کہ تفیل نیازی صاحب کے تھے اور کوئی بھی ان سے مانگتا تھا یا کوئی گاہ لیتا تھا تو وہ اس پہ کبھی بہت اجاز نہیں کرتے تھے برا نہیں مناتے تھے بڑے کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ اجازت بھی دے دیا کرتے تھے اور اگر کوئی نہیں بھی پوچھتا اور بغیر پوچھے گاہ لیتا ہے تو اس پہ برا نہیں مناتے تھے لیکن یہ جو ٹرنڈ ہے یہ ٹرنڈ پھر اکثر بڑی غلط اگزیمپلز بھی سیٹ کر دیتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور یہ جو شو ہے اسپیشلی جو ہم نے یہ ڈیزائن کی ہے شو اس میں موسیقی تو ہوگی یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مقصد جو بہت امپورٹنٹ مقصد ہے وہ یہ بھی ہے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے آج تو ہم تو فیل نیازی صاحب پہ دیفنیٹلی شو کر رہے ہیں لیکن اس کے آگے بہت سارے شوز ہوں گے بہت بڑے بڑے لیجنڈز پہ شو ہوں گے تو ان کے گائے ہوئے جو گیت ہیں ایک تو وہ سانگز ہیں جیسے کہ سیر بہت لوگوں نے سنے اور سب کو پتا ہے کہ یہ انہی کے گانے لیکن بہت سارے ایسے گانے بھی ہوں گے جو لوگوں کو نہیں پتا کہ تو وہ گانے آپ تک پہنچانا وہ گیت آپ تک پہنچانا تو میں چاہوں گی کچھ اور بھی ہمیں ہماری انفرمیشن میں اضافہ کر رہے ہیں ایک بات میں آپ سب سے شیئر کرنی چاہوں گا کہ ہمارے پروریم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو خدا نہ خاصتہ لڈ ڈاؤن کرنا ہے دل ازاری کسی کرنی ایسا نہیں ہے ہم صرف ٹریڈٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ٹریڈٹ جو ہے وہ کس بندے کا اس کو دینے چاہیے بلکل ایسا ہی ہے اس لئے نہیں کہ میرے فادر ہمارے فادر ہم بہت بڑے فین ہیں اگر ہم بیٹے نا بھی ہوتے تو ہم ان کی اتنے بڑے فین ہوتے تو یہ تو تفاق ہے کہ ہم ان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم ان کے بیٹے ہیں اور یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم توفیل نیجی صاحب کے بیٹے ہیں لیکن یہ صرف چیزیں اس لئے ہم ریوائیب کر رہے ہیں کہ آپ تک بھی پہنچ جائیں اور ان لوگوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر سے یہ جیسے ابھی ہم نے گانا سنایا ہم بہت پاکو جائیں ہم غل Li جنرےشن ہی ہماری لیجنٹز جو گزرے ہیں اس فیلڈ میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گانے ہیں کس کی روائیب متانمو جہہ مہدی حسند آبدا پروین کوئی لوگ نہیں جانتے سくکل ایسا ہی ہے لےressref 아니에요 لیجنڈز کم مہینے میں دن لیوے ان لوگوں کے بارے میں بہت کی جائے ella ملک کے لئے بہت کام کیا ہے آرٹسٹ ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں یہ بھی سکسٹی کی دہائی میں فلم بنی تھی ایک مٹی را باوا میرے اببا کا گیت جو کہ وہ ریڈیو پہ تھیٹر میں بہت گیا کرتے تھے ریڈیو پہ گیا کرتے تھے بول مٹی را باوا تیرے دکھان امار مکالیا تو یہ گانا بہت ہی مزدار تھا یہ بھی اکبال ہے جس آپ کا لکھا تھا تو کامپوزیشن چونکہ تو فیل نیجی صاحب کی تھی گاتے تھے تو اللہ غریقر احمد کرے عالم دوار صاحب تو انہوں نے فلم بنائی مٹی دا باوا تو اس میں کمپوزر میوزک ڈائریکٹر جو تھے وہ تو فیل نیجی صاحب کو لیا تو انہوں نے کہا یہ گانا جو ہے نا بول مٹی دا باوا ہے ایک گانا میری فلم چیزر رکھو تو وہ گانا پھر میڈم نور جہاں صاحبہ سے ملک اترم نور جہاں صاحبہ سے گوایا تو چونکہ وہ فنانسر تھے پروڈیوسر تھے فلم کے انہوں نے کہا یہ گانا میں نے بھی گانا ہے تو بہن نے کہا یار گانا رکارڈ ہو گیا اچھا ہو گیا نو جان انہوں نے کہا نہیں میں نے بھی گانا ہے تو پھر یہ گانے کو تھوڑا سا فرم چینج کر کے ان کے حساب سے ان سے بھی گوایا جو آج کل بھی آپ سننے عارف بھائی بھی بہت گاتے ہیں بھائی بھی بہت نہیں وہی گاتے ہیں بہت دوگ گاتے ہیں یہ ساری لوگوں نے کہا ہے آپ سے ڈیرکنے کے لئے وہ وہ بھائی بھائی بھی بھائی بھی بھائی بھی بچین مہاہی آجاہو بولو رٹی دے آتے باگیا تیرے دکھانے امار دکھانے را میرا سونا مہاہی آجاہو مہاہی آجاہو مہاہی آجاہو مہاہی آجاہو مہاہی آجاہو مہاہی آجاہو مہاہو مہاہو دالیاں گلالاں ہر گھر گھن تیری میریاں ہر گھر گھن تیری میریاں گھن شکس و خاجہ آجا ہو بولو رکھیلیاں باب یاد زرے دکھانے او مارو مکالیاں میرا سوماں ماری آجا ہو آجا ہو آجا ہو آجا ہو کیا کہنے کیا کہنے سر آپ اپنے پر فورمان یہ میڈم جی سے گوایا تھا اور پھر اس کا جیسے وہ گاتے تھے بہت اچھا کیا بڑے آدمی تھے آلم صاحب بولو رکھیلیاں باب یاد زرے دکھانے پر مکالیاں میرا سونا ماری آجا ہو 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 مانے مان کرے بھی مان کرے مردے سر ہر میرا سونا ماری آجا ہو 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 تو کیا کہنے کیا کہنے یہ الگ رنگ تھا اس کا اور کیا بات تو اس میں پھر وہ جو دو الگوزے کہتے ہیں دو بانسیاں ہوتی ہیں موں میں لے کے وہ کٹھی ہوئی اور بلکہ اس بات سے مجھے میں طفیل نیازی صاحب کے بارے میں جو ہے پڑھ رہی تھی اور مجھے اس چیز کی میری انفرمیشن میں اضافہ تو نہیں ہوا پر میں یہ چیز پہلے بھی کافی دفعہ دیکھ چکی ہو سکرین پہ وہ ایک لچا اور ایک سلک کا کرتا اور وہ جو ایک ساتھ پرفورمنس ہوتی تھی اصل میں والی صاحب نے نا میزک کی جتنی بھی اقسام ہے نا ان میں انہوں نے پریکٹیکل کام کیا پریکٹیکلی پرفورم بھی کیا ہے ساتھ اب دیکھیں کہ وہ ایک جگہ پہ ایک ناتھ شیف تھی تو انہوں نے وہ کھڑے ہو کے گا رہے تھے پندال تھا بہت بڑا ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں گاؤں میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں بلکل بیچ میں تو انہوں نے کہا کہ انگلیاں اٹھنے لگی دور سے وہ آ پہنچا اب دیکھیں کہ ان کی پریزنٹیشن کتنی طاقتور تھی ایکسپریشن کتنا زورتا تھا انہوں نے ایسے کر کے انگلیاں اٹھنے لگی دور سے وہ آ پہنچا تو پورے پندال نے پورے پندال نے اسے مر کے دیکھا ایکسپریشن کتنے ایکٹری بہت بڑے تھے میں یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ میرا پچھلے کچھ عرصے میں اتفاق ہوا لیٹ قربان نیازی صاحب سے بھی ملے گا بلکہ بے حد ملاقات ہوئی ہر ہفتے ایک دو دفعہ ملاقات ہوتی تھی سر سے تو جب میں نے ان کو پرفارم کرتے دیکھا تو ظاہر ہے وہ ان کے بھائی تھے تو ان کی نہ صرف وہ گائی کی تو ظاہر ہے that's in the genes بہت جو پرفارمنس تھی وہ اپنے جو آڈینس نے اس کو اپنے اندر اتنا زیادہ محف کر لیتی تھی کہ once he was singing something and I did not realize that I was crying جب میرے فادر کی شادی ہوئی تو ہواز میرے چچا ہوتے وہ دو یتین سال کے تھے تو دفینیٹلی اپنے بھائی کے ساتھ ہی پھر رہے اور انہوں نے ہی ان کی پروش کی تو ساتھ 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 رکھا لیکن لا جواب فنکار تھے بہت ہی مزیدار ایکٹ بہت اچھا کرتے تھے گاتے بہت اچھا تھے ایکسپریشن بہت اچھا تھا کیونکہ انسپریشن تو آتی ہے آپ جن کے ساتھ رہے ہیں آجزی بہت تھی بہت آجزی تھی اور مطلب پہ میں میں نہیں تھا یہ جو آجزی ہے جب بھی میں کسی ایسے آرٹس سے میں ایک بہت جونئر سٹوڈنٹ ہونے کے اس سے بتانا چاہتی ہوں ایک جو آرڈینس کا کیا ریاکشن ہونتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسے آرٹس سے ملتے ہیں جو کہ بہت ڈاؤن ٹو ارث ہوتا ہے بہت کائنڈ ہوتا ہے تو یقین مانیے وہ ایک ڈیو رسپیکٹ دینے کا دل نہیں کرتا دل کرتا ہے کہ بہت رسپیکٹ کی جائے اور وہ دل سے رسپیکٹ ہوگی ہے آپ کو ان کے چھوٹے واقعہ ایک دو شیئر کرتا ہوں چونکہ ان کے ساتھ ان کو ہم گاڑی نہیں چلانے دیتے تھے یا جایوید ہوتے تھے یا میں زیادہ اس لیے ہوتا تھا کہ جایوید جاوب بھی کرتے تھے پڑ بھی جائے تھے تو لوگویرسہ میں ہی مزوک ڈیریکٹر تو جب جاتے تھے وہاں تو اپنی گاڑی سوٹور پینا ہوتا تھا ٹائیوائی لگائی ہوتی تھی دفتر جا رہے ہیں دفتر گاڑی کھڑی کر کے اپنی کمرے کی طرف سے جانا تو ادھر گراؤنڈ میں ایسے کر کے کھڑے ہو کے دیکھنا اور کون کون بیٹھا بھئی اچھا بوٹا بیٹھا ہے اور نال کوڑے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ادھر چل پڑنا جی تو میں نے کہنا ابو ادھر اور یا ٹھائیتے جا ابو بیٹھے ہوئے بچارے کام شام کر کے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تو جا کے وہ سوٹور پینا ان کے ساتھ جا کے گھاس پیاسے بیٹھے تو کی حالا ٹھیک ٹھا کام صحیح کر لے سی اوہ نیائی صاحب تسری میں تو لے کرسی لیا میں میں کرسی لانا جا اوہ یار چھڑ دے تسری میں بیٹھے میں بیٹھا تو ایسے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالنے اوہ تو ادھرا اٹھو اٹھ دا چامہ لے کے دیکھنے بندے اوہ تو کھوکھے دے جا چامہ لے بسکوٹ دے بھی لائیں تو بتا کیا لوگ میں نے بڑا غصہ بھی آنا مجھے کہ یاری کیا کرتے ہیں لوگ پس جا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک دن میں نے ان کو کہا بھا جی کچھ خیال گیا کہ نہیں آپ کہاں کیوں بیٹھ جاتے ہیں وہاں جا کے تو مجھے دیکھے کہیں لگے کیوں میں نہیں بیٹھ سکتا اوہ بیٹھے ہوئی سی تھی اوہ میری گال سون میں کہا وہ تھوڑا سا خیال اوہ کہا دا مان کے چیزہ کرنا ہے اچھوٹا جا ایٹھے ٹوٹا لگا ہے جو دنہ تو فیل نیازی ہے اس کا نام تو فیل نیازی ہے وہ کہیں بھی لگا سکتا ہے اے اردام یہ کس نے بھی لگا دے باقی تھے علم تو سارا ہے تھے میرا جوڑو اندر یہ جو میری تھوک ہے یہ ہی مجھے آ نہ کرنے دے آہ 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 تو کہاں گیا تو فیل نیازی ہے کیا بات ہے تو بیٹھے کچھ جس کا مان نہیں یہ تو اوپر والے کا اس کا دین ہے میں آپ کو یہ جو سوچ یہ تھوٹ اور یہ جو آجزی ہے یہ انسان کو کہاں کہاں لے جاتی ہے اور شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج تک ان کا نام ہم یہاں پہ بیٹھ کے لے رہے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں ان کا اچھا ذکر کر رہے ہیں یہ ان کی اچھے کیے ہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے لوگوں کی دعائیں لیے جو آپ نے واقعہ میں جو بتایا ہے لیٹرلی یہ گوس بمس آگئے ہیں مجھے یہ سن کے کہ کس بات کی میں اور کس بات کی اکڑ آپ کے اندر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دیاو ہے اور انسان بلکل یہی سے ہوتا ہے یہ چیز چلی جائے تو پھر کیا آواز اور کیا سانس اور کیا آپ کی میں یہ گیت ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بھی ضروری ہے وہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ آ رہے اور یہاں بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں سارے ینگ سٹر وہ بھی گار ہیں لیکن نام نہیں لیتے کسی کا بھی علاقہ اس کا نام لینے چاہیے تو میرے اببہ نے اس کو بنایا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 جی جناب ویلکم بیک کہیں کہ آپ کو اس شو سرسان جی جاوید نیازی اور بابر نیازی کے سنگ میں اور ہمارا سنگ ہے ابھی یہی پہ موجود ہے بریک سے پہلے سر آپ ایک سانگ کا ذکر کر رہے تھے بلکہ ہمیں سنائیں گے وہ علاقہ اوٹ ایک فلم بنی جس کا موسیق کبھا نے دیا اور ملک اتران مرو جہاں سے ایک گیت وہ ریکارڈ کروایا مجھے پاک پسند ہے اس کے بول 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 اتنے اچھے وہ ایوال آدی صاحب نے لکھا تھا نی میں اللڈ تے عشق سے آنا اللڈ کہتے بہت چھوٹی عمر کو نی میں اللڈ تے عشق سے آنا ایدی سار نہ جانا کیا ایکسپریشن اس میں کیا ایوال نی میں اللڈ اچھا اچھا ٹکنیکلی جو سرد لگ رہا ہے وہ بھی جیسے سارے گامہ بادہ نی نی سا ہے تو اس میں نی جو لکھا گیا ہے اس میں نکھات جو ہے اسی کو استعمال کیا ہے نی میں اللڈ اوہ واہ تے عشق سے آنا تے عشق سے آنا اے دی سار نہ جانا خائے نی میں اللڈ تے عشق سے آنا اے دی سار نہ جانا خائے نی میں اللڈ تے عشق سے آنا موسیقی شروع شما میں دھوک دیا ہیں غل غل دے ڑل دھوک دیا ہیں ڈھوک دیاں ہیں دھوک دیا ہیں دی سارنا جانا ہل نیم ایل دے عشق سے آنا میں نچ دی میرا پیار میں نچ دا دی لی دا ایک تارنا نچ دا تارنا نچ دا عصان نچ نچ یار من اونا دی سارنا جانا ہل نیم ایل دے عشق سے آنا ایل دے عشق سے آنا کیا بات ایل دے عشق سے آنا کیا خصوص کامپوزشن کیا بول کیا کامپوزشن یہ بھی اقبال حیدی صاحب کا لکھا ہو اور صاحب یہ بہت بڑی آئرنی ہے کہ آج کل ایسے گیت نہیں لکھے جاتا ہاں یہ بھی ہے کہ جو ہم تک پویٹری پہنچی وہ بہت نائی اب آگے پویٹری نہیں مل رہی آپ اپنے آپ کو بڑا لکھی سمجھتے ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ کے ٹائم پر لکھائی کی پویٹری کی چیزوں کی قدر بہت تھی اور آج کل تو مطلب کوئی میرا نہیں خیال کسی بھی گانے کو جب بنانے کا سوچا جاتا ہے تو وہ جو سنگر ہے وہ خود ہی کہتا ہے یہ کامپوزشن ہے اس پر یہ لکھ دیتا ہوں بس کوئی آنکھوں سے بار شروع ہوتی ہے بالوں پر ختم ہو جاتی ہے ملکل اس وقت اچھا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکلی نکھاد لگ رہا ہے تو انہوں نے نکھاد کو نی کہتے ہیں سارے گام پادا نی تو انہوں نے وہ پنجابی کا نی گال سون تو انہوں نے نی کا استعمال نی پر بڑھائی کیا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ سارے گام پادا نیسا جو ہیں بیٹا ہمیں کہتا کہا کرتے تھے گفت ہو کرتے تھے کہ یہ آپ کے پاس جو سارے گام پادا نیسا سار سور ہے یہ رنگ ہے آپ کا پینٹ ہے جس لائک کلر ہے یہ ان سے پورٹریٹ بنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں سر میں ادھر ہی ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ کا جو بچپن تھا تفیل نیازی صاحب کے ساتھ تو وہ جو آپ کو سکھانے کا عمل تھا وہ کیا طریقہ کار تھا سخت مزاج تھے یا پیار سے سمجھاتے تھے کیا طریقہ تھا وہ ان کا مطلب کہ ایز ای ٹیچر ایز ای والد ان کو جس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں تو کمال ہی شخصیت ہمارے والد بھی تھے دوست بھی تھے استاد بھی تھے اور انسپریشن بھی تھی ہمارے کیا وہ والد تھے جن کی نظر سے ہی آپ ڈر جاتے تھے اور وہ غصے سے دیکھتے تھے یا وہ انہیں آ کے ارے نہیں ایسا ایسا نہیں تھا بہت سوفت تھے مگر دب دبا بہت تھا ان کا ملوک ایک وہ تھا ان کا اپنا ایک دیکھ کے آپ کیا بات ہے ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کو جھڑکا دینے کی ہوئی ایسے کرنے کی تو آپ شرارتی بچے بلکل بھی نہیں شرارتی تو ہم ماشاء اللہ کافی تھے بابر بہت تھا میں ہم کام تھا باہر بہت بہت بڑے مددار بڑے شفیق بڑے کیا بتائیں بس اچھا انہوں نے نا ہمیں کوئی زبردستی نہیں اس فیلڈ کی طرف آپ کا اپنا رجحان تھا اس طرف انہیں دیکھ کے شوق بڑھ ظاہر ہے اب واکر جو دوست سے وہ بہت بڑے بڑے لیجنڈز پرسنلٹی گھر میں آیا کرتی تھی تو ان کی طرف دیکھ دیکھ کے شوق کے کاش یار ہم لوگ بھی اس طرح کر رہے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کبھی یہ ضرور کرنا ادھر آؤ یہ کرو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے جب سر نے بتایا تھا کہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے جب آپ کسی بڑے انسان کے بیٹے ہوتے ہیں اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اس کا پہلو ہے کہ آپ پہ امپوز نہ کی جائے کوئی چیز کے یہ آپ نے کرنا ہے میوزک کیونکہ ہم میوزک کریں آپ کا اپنا وہ آپ نے جب ان کو دیکھا اور آپ نے جب ان کی لیگسی کو دیکھا آپ نے ان کی پریزنس کو دیکھا ان کی میوزک کو تیسٹ کو تو لوگوں نے جو ان کو ریسپیکٹ دینی تو دل چاہتا تھا کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے ایک میسیج بھی آپ لوگوں کو سنانا ہے غلام عباس صاحب کے طرف سے ہم جائے لیے جل کے وہ میسیج سنتے ہوں پھر جب واپس آئیں گے تو پھر باتشیت بھی کریں گے اور دانا بھی سنیں گے اسلام علیکم جاوین نیازی صاحب بابر نیازی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جناب استاد طفیل نیازی صاحب کے منطلق کچھ کہنے کا موقع دیا اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کا ذکر کرنے کو کہا میں اس چھوٹے سے کلپ میں کیا ان کے فن کا آہاتہ کر سکتا ہوں اور میری بساد بھی کیا ہے میں ایک طفلے مکتب ہوں موسیقی کا ایک چھوٹا سا چھوٹا سا بچہ ہوں جو آج تک سیکھے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو فیل نیازی صاحب کے بارے میں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایسا اچھوٹا اور ایسا الگ انداز کا آرٹسٹ میں نے اپنی پچاس سالہ زندگی میں تو نہیں دیکھا جو میری فنی زندگی ہے میزی کی زندگی پچاس سال میں مجھے ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے لیکن میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا جو اس طرح گاتا ہوں اپنے کام کے اچھوٹا آرٹسٹ اپنے کام کے یکتا آرٹسٹ پچیس سال تک موسیقی کانفرنس فیصلہ بعد میں مجھے موقع ملا مجھے شرف حاصل ہوا مجھے عزاز حاصل ہوا کہ میں اس میں فلمیں اس کانفرنس میں میں بھی گاتا تھا اور بڑے بڑے آرٹسٹ بھی گاتے تھے اس میں بزلگائک اصطا تفیل نیازی صاحب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بے ڈار گاتے تھے بے ڈار گانا شاید وہ اس زمن میں کہتے ہیں کہ وہ شاید یہ کوئی گانے کی سنف میں کوئی بری بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ بے ڈار نہیں تھا ان کا گانا ان کا گانا ہی تو ڈار میں شامل ہونے والا تھا تو وہ خود ایک ڈار تھے تو کلیسیکل میزک کے بارے میں اگر میں بات کروں تو تفیل نیازی صاحب کلیسیکل میزک باقیدہ طور پر گاتے تھے اور کلیسیکل میزک کے گلستان میں سیر کرتے ہوئے مختلف پھولوں کے رنگوں کو دکھاتے ہوئے سناتے ہوئے واپس گلستان کے اپنے دروازے پہ آ جاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں ایک راگ سے دوسرے راگ میں منتقل ہونا اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے راگ پہ منتقل ہونا پھر اپنی مرضی سے یہ تمام رنگ دکھاتے ہوئے پہلے راگ پہ آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بڑی یقتائی کی بات ہے اور دوسرا اگر ویسٹر میزک کی طرف آئیں تو انہیں ویسٹر میزک کو بھی اس قدر اچھا گایا تمام لوگوں کے لیے احران کن بات ہوگی میری اپنی بسات جو ہے میں یوں سمجھا ہوں کہ جتنا بھی آج کے الویسٹر میزک ہو رہا ہے تو فیلن عزیز صاحب کے گانے کو سلو کر کے اگر سنا جائے تو تو مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ سی شارب مائنر سر رکھ لیا جائے اور یہ سمجھے کہ تو فیلن عزیز صاحب نے اس سر پہ اس قوڑ پہ سی شارب مائنر پہ شروع کیا ہے گانا یہ ان کا سکیل ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی قوڑ ریلیٹڈ ہوں گے ریلیٹیف قوڑ جتنے بھی ہوں گے وہ کسی کو کہاں سے چھوٹے ہوئے اور واپس اسی مائنر سکیل پہ کس طرح آئیں گے اور اپنے اس میجر قوڑ پہ جو ان کا سی مائنر گانے کا قوڑ ہے سی شارب مائنر تو کس طرح زم کریں گے اس میں آکے ان تمام قوڑ کو تو سوچ جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ ایس آرٹس بھی موجود ہے اگر ان سے فلبتی ہو جاتا تھا ایسا یا اچانک ہو جاتا تھا اور دوبارہ نہیں وہ کر سکتے تھے میں ایسا بالکل نہیں تھا جو کسی راستے سے واقف ہو وہی وہاں چل سکتا ہے اور پھر واپسی کا راستہ یاد ہو تو واپس آ سکتا ہے اس لیے یہ کام بخوبی تو فیلنس اب کرتے تھے ہمیں ان کو سن کے سیکھنے کا موقع ملا ان کے پاس بیٹھ کے سیکھنے کا موقع ملا اور کئی لوگوں کو ان کو سن کے سیکھنے کا موقع ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم توفیل نیازی صاحب کے اس گانے کے عہد میں زندہ رہے اور ان سے بہت کچھ سیکھتے رہے جی ویلکم بیک جناب مسید سن رہے تھے ہم غلام آباز صاحب کا کیا کہیں گے جی کیا غلام آباز بھائی تو خود ہمارے خود ایک لیجنڈز نیوی لیجنڈ ہے بھائی ان یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا ان کے ساتھ صحبت کی بیٹھے ان کے ساتھ باتیں کی ان کا گانا سنا اور جی بھر کے باتیں کی بلکل ایسی ہے تینکیو سو مچ غلام آباز بھائی میری طرف سے بھی بہت شکریہ بہت شکریہ چل کے سنتے ایک بہت ہی خوبصورت سا میسیج جو ہمارے پڑوسی ملک کے آرٹسٹ بہت ہی لیجنڈری آرٹسٹ ہیں دلیر مہری صاحبوں نے بھیجا ہے ہمارے لیجنڈ تو فیل نیازی صاحب کے لیے چل کے سنتے ان کا میسیج تینکیو نیازی بہتر آپ سب نے میری شامل کیا اس خوبصورت کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو تفیل صاحب کا جو گانا تھا اس کے اندر پنجاب کی تو بہت بہت جھلک تھی اور ایک بات یہ کہ ان کا اپنا ہی انداز تھا اس انداز کو صرف میں نے انہی سے سنا ہے اس انداز کو کبھی میں نے کسی اور سے نہیں سنا تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ یہ جو گائکی تھی ان کی فلان جگہ سے انہوں نے سکھی تھی فلان جگہ سے اٹھایا ایسا کچھ نہیں تھا ان کا ایک اپنا خود کا کریشن تھی اور اس میں بہت جاری یوگدان جو تھا کہ ان کی گائکی میں مجھے آپ کا گانا تو تھا ہی ساتھ میں برندہ من کا جو گانا ہوتا ہے رازدھاریوں کا جو گانا تھا رازدھاری جو بلکل پیور کلاسکل گاتے ہیں جو راک سے بلکل باہر نہیں جاتے اور ان کو بھو بھی گانا پتا تھا ان کو پھر جو ربابی شہلی ہوتی کرتن کی گرو گھر کی جو ہے ان کو بھو بھی معلوم تھی گانے کی اور بیسٹ جی کمال ہے اس کے اندر کے ان کو کھرناٹک یعنی کہ انڈیا کا جو ساؤتھ پارٹ ہے یہ ایک تنگ ہوتا ہے وہاں کا اور ان کو بھو بھی انگ معلوم تھا تو کمال کی یہ بات تھی کہ ان کی گائی کی بہت امدہ تھی اور سارا پنجاب تب سے نائنٹین فورٹی سیون سے سارا پنجاب چاہے وہ لاہور سائٹ کا ہو چاہے وہ امرسر سائٹ کا ہو پورے پنجاب کے جتنے ابھی تک سنگر آئے ہیں اور جتنے گار ہیں سب ان کو بہت مانتے ہیں ان کو ان کو ان کی گائی کی کو فالو کرتے ہیں لیٹسٹ جیسے سخوندر باجی ہے دلیل مہدی ہے ہم ان کے جیساں خوبصورت طبیل صاحب کے جیساں نہیں کہا سکتے لیکن ہم فالو جرور کرتے ہیں ہم لوگ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور انہیں فوق میں بہت کمال کیا پٹ کیا فوق کو کلاسیکل بے میں پریجنٹ کیا یہ وہی نہیں کر سکتے تھے کوئی اور نہیں کر سکتا آگے مجھے بہت خوشی ہے کہ نیازی بھدر باور بھائی اور جاوید صاحب آپ کے اندر بھی ہو ہو بہت شکل ان کے گانے کی نظر آتی ہے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے بہت کم ایسے استاد لوگ ہوتے ہیں جن کے جن کے آگے بچے اولاد اس چیز کو فالو کریں کھو نہیں پاتا لیکن یہ انہی کی آپ سب کے بلسک ہے رب کی مہروانی ہے کہ آپ سب بہت بہت اچھا نباتے ہیں بہت اچھا گاتے ہیں اور بس ان کے بارے میں اور میں کیا کہوں تفیل صاحب بس اپنے آپ میں بہت بہت ایک گائیکی کا عجوبت ہے راب رکھا لبیو شکریہ دلیر بھائی بہت 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 جی دلیر بھائی جن بہت مربانی بہت شکریہ بہت اچھا لگا تھوڑا بولنا آج کے شو میں یہ تو ہمارے ساتھ موجود ہے بلکہ ہمارے ساتھ جو میسیجز بھی آئے ہیں جو کال بھی آگئی ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی آگئی اور میرا خیال سے جو دیکھنے والے ہیں وہ بڑا محضوظ ہو رہے ہوں گے بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگیں تو آپ کا بہت شکریہ اگر کوئی بات ہماری اچھی نہیں آپ کو لگی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں باتیں تو کرنی چاہیئے سچی باتیں کر بھی ہوتی ہے کرنی چاہیئے لیکن پھر بھی ہم آپ سے محضوظ کریں گے کہ اگر ہماری باتیں کو اچھی نہیں لگی تو اس کو درگزرگ کیجئے گا لیکن سچ سننا چاہیئے سچی باتیں ہم نے کی کوئی ایسی اپنے پاس سے بات کی بلکل ایسا ہی ہے اور یہ جو آج کا ہمارا سلسلہ رہا موسیقی کا جس میں ہم نے موسیقی سنی بھی بات بھی کی تو فیل نیازی صاحب کی زندگی کے اوپر بات کی ان کی ان کے سفر کے اوپر بات کی موسیقی کا جو ان کا سفر تھا اور بہت بڑی ایک چیز جو ہم سب کو تو معلوم ہے لیکن میں آرڈینس کو ایک بار پھر سے بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ یہ دونوں جو لیجنز موجود ہیں یہ پرائیڈ آف پرفارمنس ماشاءاللنگو 2009 میں ملا یہ تو ہیٹ ٹرک ہو گئی سر آپ کے والد محترم فیل نیازی صاحب آپ کو پھر آپ کو جاوید نیازی بابر نیازی تینوں کو جو ہے پرائیڈ آف پرفارمنس ملکا ہے اور یہ اللہ تعالی کی دین ہوتی ہے دیفینیٹلی اور یہ جو توفہ ہے یہ وہ جو ہیں جو آپ کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں یہ بھی دیفینیٹلی اللہ تعالی کی دین ہے اور ہمیں اس بات پر اس کا شکر ادا کرنا چاہئے اچھا تو بہت لگا ہے اور یہ ایک ایسی بیٹھک ہے یہ ایک ایسی محفل ہے جس کو ختم کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا یہ سر والی بات جیسے سر جاوید نے ابھی بولا کہ یہ ایک ایپیسوڈ میں یا ایک بیٹھک میں ہماری دسکرشن تو فیل نیازی صاحب پر ختم نہیں ہوگیا کسی بھی آرٹسٹ پر اگر ہم جہان کے پر بات کرنا شروع کریں یا مہدی حسن خان صاحب کے پر بات کرنا شروع کریں تو وہ ہماری بات نہیں ختم ہوگی اس کے پر ہم بے تہاشا شو کر سکتے ہیں بہت 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 اس کے پر بات کرنا سکتے ہیں اس کے لیے مैضوط طاکھ کو ذہا کر معنADE آپ لوگ ناپی عزیاز سے گزائی بنائی رنز کے دنمارے بات ہمارے کیل کو ہماری موسیقی انکمپلیٹر شامل بھائی آموس اور زیشان آپ سب فکا آپ بہت میند کرتے ہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کو دن دگنی رات شبنی انکر آخر میں میں چاہوں گی ہم آخر میں ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں متصر ان کی ایک فرمایش ہے بہت دیر سے کہ جی وہ آپ جو توفیل نیجی صاحب کو انہوں نے کہا کہیں گانا سنا ہوگا وہ پرانا گانا ہے وان کٹے آتے رہے شکل مارس میں نے کہا ہاں وہ کانا کہے وہ تو براد نے بھی گیا کہ جی برادو لکھ ساب نے بھی گیا لیکن وہ ریڈو کیا تھا وہ اببہ نے بہت پرانی بات ہے وہ سناتے ہیں بلکل کیونکہ ان کی بھی بات سننی چاہیے ہمارے پرانی بات سنیں گے تو ہم یہاں بیٹھیں روزی وطور آپ کے لئے موسیقی 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 اوڑ نیریان جان نیریان جان نیریان نکبوتر بان کے پاوہ پیریان جان نکبوتر بان کے پاوہ پیریان چلی ریلینی چلی ریلینی چلی ریلینی چلی ریلینی چلی ریلینی وہ سوڑے رب نے کر آیا تیرا میرا میر وہ سوڑے رب نے کر آیا تیرا میرا میر سٹ پیسا بیبا سچ دس بیبا سچ دس بیبا سچ دس بیبا سچ دس اوئل نیری خونین نیک بہتر بانکے پا پیریاں بانکے پا پیریاں موسیقی